السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک برک کے وفاقی اور صبائی سرکاری ملازمین پینشنلز کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر لے کر حاضر ہوں افتخارہاش میں ہم ہمیشہ سے بلیم کرتے رہتے ہیں آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو کہ وہ ہماری تنخواہوں میں اضافے میں رکاوٹ ہیں ٹیکس ان کی وجہ سے کٹتا ہے لیکن آج اس کی اُلٹ ہے عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا غریب طبقہ امیر سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور عالمی بینک نے ریکمنڈ کیا ہے کہ جی افسران کی تنخواہیں منجمد کر دی جائیں اور چھوٹے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور ٹیکس کلیکشن بھی چھوٹے ملازمین سے کم کی جائے آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ایف بی آر نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک انکم ٹیکس کا احسان طریقہ بتایا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا فائلر بننے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا سرکاری ملازمین اور عالمی بینک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ فائلر بناو اس کے علاوہ پنشنرز کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے چھوٹا سا علاقہ ہے بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ ہم بات کرتے ہیں جو عالمی بینک نے ریکمنڈ کی ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ریمائنڈ کرا دوں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاء اللہ آپ اسی طرح اپ ڈیٹ بھی رہیں گے آپ تک معلوماتی ویڈیو بھی پہنچتی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے میری اس پر آر لیڈیو ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں سب سے زیادہ دیتے ہیں انڈسٹریلس سے زیادہ دیتے ہیں جو لینڈ لارڈ ہیں ان سے زیادہ دیتے ہیں اور ان کو جو فائلر بھی نہیں بنایا جاتا تو اب اس پہ کام ہو رہا ہے اب آپ اس کی ڈیٹیل آپ کے دور بتا دیں پاکستان کا غریب طبقہ امیر سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اکنامیس فنانس کلیکشن اور اٹھارویں ترمیم پر نظر سانی کریں یہ عالمی بینک کہہ رہا ہے یہ آج کی جنگ نیوز کی خبر ہے انتیس نومبر دوہزار تیس ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کا دس فیصد غریب طبقہ دس فیصد امیر ترین طبقے سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تعلیم اور صحت کی سہولتیں غریب افریقی ممالک کی ہمپلے ہیں اور اس ملک کی ورلڈ بینک خود کہہ رہا ہے کہ انیس سو نوے میں یہ خطے کا اوپر سے دوسرا نمبر تھا پاکستان کا اور اب نسچے سے دوسرا نمبر آگیا ہے کر رہا ہے کہ جی آپ کیا کرو جو آپ کے چھوٹے ملازمین ہیں یہ یہاں تھی ورلڈ بینک نے اکنامیس فرانس کمیشن اور اٹھارویں ترمیم پر نظر سانی کیلئے بھی کھا ہے اور ورلڈ بینک نے پاکستان سے کھا ہے کہ وہ تنخواہدار اور غیر تنخواہدار کے لیے ٹیکس سلیپ کے فرق میں تخفیب کریں اور دوسری ریکمنڈیشن جو مین ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی برتیوں پر پابندی لگائے جائے وسطی سطح اور بلائی سطح کے افسران کی تنخواہیں منجمد کی جائیں یعنی کہ جو افسران ہیں سارے سترہ سے اوپر ان کی تنخواہیں منجمد کی جائیں اور کبھی تنخواہ بڑھا نہیں ہے تو صرف نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں یعنی کہ گریڈ ایک سے سولہ اچھا اور ٹیکس کلیکشن سے مطلق بھی کہا ہے کہ جی آپ ٹیکس جو ہے وہ جو اس میں بھی فرق واضح کریں اب یہاں بھی ہمارے ہاں اولڈ تھا ابھی ریسینٹلی پچھلے مہینے میں نے اس پہ الادت سے ویڈیو میری تھی اور ایک بندے نے یہ پوشٹ لگائی کہ آئی ایم ایف والوں ایک نظر ادھر بھی تو آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے یہ اس میں آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ہمارے منیجمنٹ کا جو افسران ہیں ان کی تنخواہوں میں ابھی ریسینٹلی یہ اضافہ ہوئے پچھلے مہینے کہ وزارہ خزانہ نے ایم پی سکیل افیسرز کی بنیادی تنخواہ میں ستاون ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ چورانویں ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا نوٹفکیشن یہ پچھلے مہینے نوٹفکیشن ہے جی بجٹ کے علاوہ یہ بجٹ میں علیتہ سے تنخواہی بند دی ہے ہاؤس رینٹ ایک لاکھ سنتالیس ہزار روپے اور یوٹیلٹی آلاونسس اٹھائیس ہزار پانچ سو روپے یہ کب ہوا ہے جی یہ پچھلے مہینے ہوا ہے بجٹ کا کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ وہ انچی سطح کے ملازمین ہیں جس کا ورلڈ بینک یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ آلہ سطح کے یہ والے آلہ سطح کے ملازمین ہیں جن کے پر سکیلی علیت ہیں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں کم سے کم اضافہ ستاون ہزار روپے ہوا ہے جو ہمارے ہاں گریڈ ون ہوتا ہے چھوٹے سکیل کا ملازم ہے جو ایم پی سکیل کے جو سب سے چھوٹے سکیل والا بندہ ہے اس کی تنخواہ میں ستاون ہزار روپے اضافہ ہوا ہے تو ورلڈ بینک نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی تنخواہیں منجمیت کر دی جائیں یہ ورلڈ بینک نہیں کہہ رہا یہ ہمیشہ سے خود کیونکہ یہ خود بڑھانے والے ہوتے ہیں یہ خود ہی ایسا ہی باقی سیول سرونٹ کے لیے خزانہ خالی تو یہ خزانہ خالی ورلڈ بینک نہیں کہتا بھئی یہ ہمارے خود ہی جو ہے وہ ارباب اختیارات کہتے ہیں اچھا ایک اچھی خبر ہے ایف بی آر نے تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس گوشوارہ آسان بنا دیا اب کچھ لوگ جو ہیں وہ فائلر نہیں بنتے تھے کہ یہ خامخا کی ایک جو ہیں وہ ہم اپنے گلے میں خود ہی مسئیبت ڈال لیں گے تو فائلر نہ بنے تو بھئی فائلر سرکاری ملازمین کو لازمی بننا چاہیے اور گوشوارہ جس کی وجہ سے ڈرتے تھے کہ بھئی ہر سال جو گوشوارے جمع کرانے ہوتے ہیں تو وہ اب سرکاری ملازمین کے لیے وہ ایک علایدہ سے پرفارما آگیا ہے اور وہ ایف بی آر نے اس پہ اس کو بالکل ایزی کر دیا ہے تو اب اور پنشنرز کے لیے بھی جو پنشنرز کی بھی جن کی پنشنرز زیادہ ہوتی ہے ٹیکس تو ان کے لیے بھی زبردست اور پنشنرز کو بھی فائلر بننے کا بہت فائدہ ہوتا ہے فائلر بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے بڑا اور یہ ہر سرکاری ملازم کو فائلر بننا چاہیے کیونکہ آپ کی تنخواہ سے کٹ رہے ہوتے ہیں جب آپ بینک سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو فائلر کی زیرو پرسنٹ کٹ ہوتی ہوتی ہے اور نن فائلر کی پوائنٹ سکس پرسنٹ کٹ ہوتی ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں ٹو پرسنٹ فائلر کی ہوتی ہے اور دس پرسنٹ نن فائلر کی ہوتی ہے پراپٹی کی جو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اور یہ زیادہ پنشن کے بعد یہ کرتے ہیں تو فائلر کی صرف تین پرسنٹ کٹ ہوتی ہوتی ہے اور ساڑھے دس پرسنٹ نن فائلر کی ہے پراپٹی کی فروخت پر یہ خرید پر تھی اور یہ فروخت پر تین پرسنٹ ہے فائلر کی اور چھے پرسنٹ ہے نان فائلر کی اور سیونگ اکاؤنٹ کا منافع اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اس کو جو آپ کا منافع ملے گا فائلر جو کٹ ہوتی ہوگی پندرہ پرسنٹ ہے اور نان فائلر کی تیس پرسنٹ ہے پرائز بانڈ کی رقم پندرہ پرسنٹ کٹ ہوتی ہوگی فائلر کی اور تیس پرسنٹ ہوگی نان فائلر کی ڈبل ہے گاڑی بینک لیزنگ 0% ہے فائلر کی اور 12% ہے نان فائلر کی کمیشن ٹیکس 12% ہے فائلر کا ڈبل ہے نان فائلر کا 25% بجلی کا بل 25000 سے اگر اوپر آ جاتے آپ کا تو فائلر 0% اس کو ایکسٹر دینا پڑے گا اور نان فائلر کو 7.5% ایکسٹر دینا پڑے گا رینڈ کی آمدن 5% ہے 25% تک فائلر کی ہے اور 10 سے 50% نان فائلر کی ہے گاڑی کی خریدیا ریجسٹریشن سے 100 کے سے 500 کے تک ہے جی جو فائلر ہیں اور 30 سے 1500 کے تک ہے نان فائلر گاڑی کا ٹوکن ٹیکس 800 سے 10000 تک ہے فائلر کا اور 16 سے 20000 روپے تک دو لاکھ تک یہ ہے جی نان فائلر کا تو بہت فرق ہے اس لیے فائلر لازمی بننا چاہیے ویڈیو کے ڈسکپشن میں میں ایک لنک دے دوں گا ایک بہت بڑے لائر ہیں وہ فائلر جو ہے وہ اگر آپ نے بننا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی جو ہمارے پنشنز کے لیے ایک اچھی خبر ہے اڈیٹر جنرل کی پنشنل مسائل اور ڈیلیوری نظام مزید بہتر بنانے کی حدیت یہ بھی آج کی خبر ہے اڈیٹر جنرل آپ پاکستان محمد اجبل گوندل نے پی ایم اے ڈی کنٹرولر کو پنشنز کے مسائل فوری حل کرنے اور سیروس ڈیلیوری مزید بہتر بنانے کی حدیت کی ہیں بہت سارے پرابلم ہیں اور میں نکال ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک پنشن آل پاکستان پنشنر اسوسیشن ریجسٹرڈ ہو چکی ہے دو سال ہو گئے ہیں یہ ابھی ان کے انتخابات ہو رہے ہیں تو ہر پنشنرز کو اس میں پارٹسپیٹ لازمی کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے مسائل آپ کی کوئی تنظیم ہی حل کر سکتی ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اگی کا پاکستان ریمان علی باجوہ صاحب کی قیادت میں بہترین کام کر رہی ہے لیکن آپ کی اگر اپنی ایک نمائندہ تنظیم ہوگی تو اس میں اور زیادہ بہتری آئے گی اگر ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فول ہے تھوڑی سی بھی تو چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آگے تک پہنچائیں انشاءاللہ ملتے رہیں گے اللہ حافظ